اسلام علیکم سٹوڈینٹس میرا نام امار مجاہد ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم ایکسسائز 4.4 کے ایکسس نوبر 37 سے 44 تک سولف کریں گے جس میں ہم بیسیکلی کرو سکیچنگ کا بارے میں سیکھ رہے ہیں ویل سو کرو سکیچنگ کے لیے یہ کچھ ایک سٹیپس ہیں جو آپ کو فولو کرنے ہیں فرسٹ او فول آپ کو فنکشن کی دومین فائنڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ سمیٹریز معلوم کر سکتے ہیں سمیٹریز میں ہم دو طرح کی سمیٹریز دیکھتے ہیں اور اوریجن کے اباؤٹ وی اکسس کے لونگ تب سمیٹریز ہوتا ہے ون دو فنکشن اس این ایون فنکشن اور اوریجن کے اباؤٹ تب جب فنکشن اوڈ فنکشن ہوتا ہے سیکنڈ پہ آپ اس کے ڈیریویٹیوز فرسٹ اور سیکنڈ فائنڈ کر سکتے ہیں دن اسے کریٹیکل پوائنٹس اور ان کریٹیکل پوائنٹس پر فنکشن کا بھیہیویر دن پھر انکریزنگ اور ڈیکریزنگ انٹرولز ٹین پوائنٹ اف انفلیکشن اور اس کی مدد سے کنگیویٹی اسی طرح دین اگر اس کے اسمٹور اگزیس کرتے ہیں تو اس کو وہ بھی آپ فائنڈ کر سکتے ہیں اور پھر ان سب پوائنٹس کو ایک ساتھ جوائن کرتے ہوئے آپ کسی بھی فنکشن کے گراف کو سکیچ کر سکتے ہیں تو آج کے اس لیکچر کے لیے کسٹنز میں آلڈی سولف کر چکا ہوں بس ان کو اسی طرح ہی ریویو کر لیتے ہیں سرٹی سیون میں ایک فنکشن ہے y is equal to x multiply square root of 8 minus x square سب سے پہلے domain find کریں گے domain کے لیے چونکہ scale root ہے اس کو greater or equal to 0 رکھ لیں ایکسپریشن کو یہاں سے x square is greater or equal to sorry less than or equal to 8 آ جائے گا scale root apply کریں گے تو absolute value of x is less than 2 multiply square root 2 اور یہاں سے یہ اس کی property ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو domain آئے گی وہ minus 2 square root 2 سے لے کر plus 2 square root 2 یعنی somewhere کچھ یہاں سے یہاں تک اوکے تو یہ آگئی اس کی domain یعنی اسی کے اندر ہمیں رہنا ہے plot کرنا ہے graph کو اس کے بعد فنکشن کو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں even node تو اس کے لیے ہم اس میں x کو replace کریں گے minus x یہ minus آگیا اور یہاں پر minus یہ minus باہر آکے باقی آپ کا function itself بن جائے گا جو کہ odd function کی definition ہے this means metric ہوگا origin کے about second میں آپ اس کو differentiate کریں گے simply derivative کے لیے ہمارے پاس product rule apply ہوگا چونکہ function product کی form میں آ رہا ہے x multiply this one تو اس میں آپ جانتے ہیں ایک function x as it is second کا یہ derivative لیا گیا ہے اور اسی طرح پھر x کا derivative second as it is ہے پھر آپ اس میں ان کو آپ LCM ڈے کے دونوں کو join کریں گے ultimately this is the derivative of the function یہ سب چیز ہیں میرے خیال میں already اتنی practice کی جا چکی ہے کہ ان میں کوئی مسئلے والی بات ہونی نہیں چاہیے اسی کو تبارہ differentiate کریں گے اور ہم use کریں گے quotient rule کا quotient rule کیا کہتا ہے کہ denominator والے function کا نیچے scale کریں this one اوپر اس کو as it is اور numerator والے function کا derivative 8 کا derivative 0 آ جائے گا minus 2x scale گائے گا minus 4x using power rule اور constant multiple rule بھی آ جائے گا اسی طرح پھر minus sign پھر نیچے والے function کا derivative اس میں power rule آ جائے گا 1 over 2 start میں power سے کم پھر inner function کا derivative اور اوپر والے function as it is سب کو simplify کرنے کے بعد ultimately یہ آپ کے answer آپ ویڈیو پوز کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں یہ لیں جی کسی بھی step سے آپ ویڈیو کو پوز کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں تو بہرحال derivative second derivative یہ final answer اس کا آ گیا 2x cube minus 24x divided by 8 minus x scale کی power 3 by 2 critical points find کریں گے جو کہ وہ points ہوتے ہیں جہاں پر first derivative zero ہوتا ہے یا undefined ہوتا ہے first derivative ہم نے find کیا تھا this one zero تب ہوگا when this numerator is zero this one اس کو zero کر دیں تو یہ اوورال zero ہو جائے گا اور یہ undefined تب ہوگا when this denominator is zero ان دونوں کو separately zero کے equal لگائیں گے this one 8 minus 2x scale یہاں سے 8 equal to 2x scale آ گیا 2 8 cancel ہو کے x scale 4 اور x کی یہ دو values آ گئی ہیں اسی طرح 8 minus x scale کریں گے zero کے equal تو یہاں سے ultimately x کی یہ دو values آ جائیں گی plus minus 2 scale root 2 اور یہ تو دراصل ہمارے boundary points ہیں اگر آپ کو یاد ہو domain میں ہم نے graph اسی کے اندر plot کرنا ہے تو بہرحال minus 2 اور 2 جو ہیں یہ actually میں critical points ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو intervals بنے ہیں اس کے اندر آپ کو ایک اپنی مرضی کا number لیں تو first derivative میں put کریں اور check کریں answer positive ہے یا negative تو پہلے interval میں negative آ رہا ہے دوسرے میں positive پھر negative یہ آپ calculator کی مدد سے easily کر سکتے ہیں تو first derivative test کی مدد سے آپ یہ check کریں گے کہ minus 2 سے پہلے چونکہ derivative negative ہے بعد میں positive ہے تو یہ minimum ہوگا minus 2 پر minimum value ہوگی اسی طرح یہ والا جو end point ہے 2 scale root 2 کیونکہ اس کے پہلے derivative less than 0 ہے مطلب function اس طرح سے ہوگا نیچے کی طرف یہ point بھی دراصل یہ والا point ہے 2 scale root یہ بھی minimum ہوگا ٹھیک ہے اور ان پر function کی values بھی given ہیں minus 2 پہ minus 4 آ رہی ہے اور 2 scale root 2 پہ 0 آ رہی ہے اسی طرح local max کی بات کی جائے تو وہ ہمارے پاس rg plus 2 پہ چونکہ پہلے derivative positive ہے بعد میں negative ہے اور function کی values پر آ رہی ہے 4 اسی طرح یہ جو آپ کا left end point ہے یہاں پر بھی max value آ رہی ہے کیونکہ decrease کر رہا ہے function اس طرح سے ہوگا یہ والی value جو ہے یہ max value ہوگی اپنے surrounding کی ساب سے بڑی value ہے all right so اس کے بعد پھر ہمارے پاس absolute کی بات کی جائے تو چلیں اس کو میں آپ رفلی sketch کر کے دکھا دیتا ہوں پہلے نیچے کی طرف آ رہے کچھ اس طرح سے اس کے بعد اوپر جا رہے two تک اور two کے بعد پھر نیچے کی طرف آ رہے رفلی کچھ اس طرح سے graph بنے گا یہاں پر break لگ جائے گی دو end points ہیں this value minus two پر نہ صرف local ہوگا بلکہ absolute بھی ہوگا جو کہ میں نیچے mention کر چکا ہوں absolute minimum at x is equal to minus two اسی طرح plus two پر نہ صرف یہ local ہے بلکہ absolute بھی ہے جو کہ میں mention کر دیا ہوا ہے absolute maximum at x is equal to two and then fourth point میں ہم اس increasing decreasing intervals find کرتے ہیں جس interval میں derivative less than zero ہے تو اس decrease کرے گا یہاں پر greater than zero increase کرے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر this interval and the last interval derivative less than zero middle والے positive derivative greater than zero ہے تو اس میں پھر ہمارے پاس وہ increase کرے گا باقی دونوں میں decrease کر رہے point of inflection کیلئے double derivative equal to zero رکھیں اور undefined x کی value find کر لیں تو again same کام کریں double derivative چونکہ fraction کی form میں آ رہا ہے this one تو اس میں کیا ہوگا numerator کو zero رکھیں گے تو آپ کا double derivative zero ہو جائے گا denominator کو zero put کریں گے تو double derivative undefined ہو جائے گا دونوں کام آپ کریں sorry this one yes یہ ہے آپ numerator equal to zero کیا x کی tین values آئیں zero plus minus two square root three denominator کو zero کیا تو x کی دو values آگئی ہیں جو کے دراصل boundary points ہیں پھر سے آپ کیا کریں گے two اور square root three اور minus two square three باہر ہیں ہماری domain سے ٹھیک ہے ہم یہاں تک جا رہے ہیں یہ number کچھ یہاں پر پڑا ہو ہے اور دوسرا یہاں پر پڑا ہو ہے ان کو پھر ہم discuss نہیں کریں اسی طرح zero is the only point of inflection اس case میں ہوگا اور zero سے دو interval بنیں گے دونوں میں آپ نے کیا کرنا ہے double derivative کوئی بھی اپنی مرضی number number پکڑیں double derivative میں اس کو put کریں اگر answer positive ہے تو اس interval میں concave up ہوگا اگر negative ہے تو concave down آ جائے گا دیکھیں concave up ہے پھر minus two square two سے zero تک اور اس کے بعد zero سے onward two square two تک چونکہ derivative less than zero ہے تو this is concave downward اسم infinity پہ یا minus infinity پہ limit find کرتے ہیں تو اس کے answer کوئی constant نہیں آتا undefined ہو جائے مثال کے طور پر اگر میں آپ دکھاؤ تو this is the function x 8 minus x square root یہاں پر infinity لگائیں گے تو over infinity ہو جائے گا اس کا مطلب ہے اس کے horizontal asymptote exist بالکل نہیں کریں گے vertical اس لئے نہیں کریں گے چونکہ آپ کا function اپنے given domain میں continuous ہے یوں کہیے کہ کسی point پر یہ undefined نہیں ہے عام طور پر vertical asymptote exist کرتے ہیں جب function ہو fraction میں اور denominator کسی number پر 0 جیسے 1 over x ہے اس کے 0 پر vertical asymptote exist کرتے ہیں اور oblique بھی نہیں کرتے ہیں جب ہمارے پاس rational function ہو مثال کے طور پر this one میں رف سے example دے رہا ہوں اس میں کر سکتے ہیں جب rational function ہو اور denominator کی degree exactly one greater ہو denominator کی degree سے جیسے اوپر two ہے نیچے one تو اس case میں کر سکتے ہیں سب points جتنے بھی ہم نے evaluate کی چیزیں ان سب کو combine کریں گے سب سے پہلے تو ہماری domain minus two square root two سے لے کر plus two square root two تک اس کے بعد ہمارے critical points تھے i think minus two and plus two اگر میں غلط نہیں ہوں تو جی ہا بالکل minus two plus two this is for example let's say minus two and here is it plus two minus two square root two سے لے minus two تک ہمارا جو graph ہے وہ decrease کر رہا ہے minus two پر value آ رہی ہے minus four یہ سب چیزیں میں نے already calculate کر رکھ رکھ ہے نیچے بتا بھی دیں آپ کو یعنی this point zero پر یہ function zero value دے گا two پر یہ four دے رہا اور zero point of inflection تھا یہاں تک یہ concave downward ہے اب downward شروع ہو جائے گا increase کر رہا ہے تو کے بعد میں decrease کرے گا لیں جی this is graph of the given function ٹھیک ہے اوکی جلدی سے next questions کو بھی دیکھتے ہیں آج ہمارے questions زیادہ ہیں اور time کم ہے بیسی کلی پچیس تیس منٹ کے اندر ہم نے cover کر نا already 11 منٹ ہو چکے ہیں سپیڈ سے کام کرتے ہیں دمین کے مائنس سے replace کریں 2 مائنس x square تھا مائنس ختم ہو جائے گا تو یہ 2 مائنس x square کی power 3 by 2 آگی جو ایکچوال function ہے اس کا مطلب ہے function even ہے جو اس کے بعد اس کے derivative میرے خیال میں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ first derivative and this is the second derivative ٹھیک ہے اگر derivative جو کہ undefined نہیں ہو سکتا کسی finite number پر ٹھیک ہے اپنی domain کے اندر تو zero barrel ہو سکتا اس کو zero equal put کریں یہاں سے minus 3x 0 ہو جائے گا اور this 2 minus x square root 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے x کی value 0 آگئی اور دوسری طرف سے x کی دو values آگئی ہیں جو کہ دراصل boundaries ہیں ہماری domain کے end points ہیں ٹھیک ہے ان کو plot کریں zero آپ actual point آیا ہے جو کہ domain کے اندر ہے اس کے دو interval بنیں گے اس interval میں derivative دیکھیں positive ہو رہا ہے second interval میں derivative negative آ رہا ہے zero پر local max بلکہ نہ صرف local بلکہ absolute بھی چونکہ function کا behavior ہے کچھ اس طرح سے یہاں پر آ کر break لگ جانی ہے اس interval سے باہر نہیں جانا ہم نے ٹھیک ہے اور minus square root 2 پر اور plus square root 2 پر function define بھی ہے اور اس کی value کیا ہے zero ہے ٹھیک ہے function local اور absolute max value دے رہا ہے zero پر کی تو وہ boundaries پر آ رہی ہیں minus square root 2 اور plus square root 2 پر اور local بھی ہیں اور absolute بھی ہیں چونکہ اس سے نیچے کوئی value نہیں ملنے والی آپ کو اور یہ y values پر zero آ رہی ہے یعنی ان numbers کو اگر آپ function میں put کرتے ہیں یہاں پر x کی جگہ پر y zero آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد derivative positive تھا پہلے interval میں تو function increase کرے گا zero سے بعد negative ہے تو decrease کرے گا point of inflection کے لئے same kام double derivative کو zero رکھیں یا infinity رکھ لیں یہ zero ہوگا چونکہ یہ fraction میں ہے جی ہاں بلکل اس کا مطلب ہے کہ numerator کو zero رکھیں گے تو یہ zero ہو جائے گا denominator کو zero put کریں گے تو یہ undefine آ جائے گا تو کر لیں دی دونوں کو zero لیت دلتا یہاں سے x کی دو values plus minus one آ رہی ہیں اور یہاں سے boundary points آ رہے ہیں denominator کو zero put کرنے سے ٹھیک ہے تو minus one اور plus one نے ہمارے اس interval کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا آپ تینوں میں سے اپنی مرضی کا کوئی نمبر لیں اس کو double derivative میں put کریں اور answer دیکھیں positive ہے negative تو پہلے interval میں positive ہے اس کے بعد پھر negative اس کے بعد پھر say this positive positive کا مطلب ہے کہ اس interval میں concave up minus square root 2 سے minus 1 پھر 1 سے square root 2 میں بھی concave up ہے اور negative کا مطلب ہے کہ concave down آرہا minus 1 سے plus 1 ایس تم ٹھوٹس میں پھر exist نہیں کریں گے جو پچھلے question میں آپ کو میں ریزننگ بتائی ہے same وہی ریزنگ اس question کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے لیے فائنلی ہمارے پاس سب کچھ ہے plot کرتے ہیں اس کو let's say this is minus square root 2 and this is plus square root 2 critical points ہمارے پاس تھے صرف 0 point of inflection آرہے تھے minus 1 پہ اور plus 1 پہ minus square root 2 سے minus 1 تک ہمارا جو graph ہے وہ concave up پہ آرہے minus 1 پہ function کی value بھی ہم دیکھ سکتے ہیں میں نہیں کی ہوئی ہے concave up minus 1 پہ نہیں یہ interval ہے سوری یہ value نہیں ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے minus 1 یہاں پر لگائیں گے square ہے plus 1 بنے آرہی ہے 1 پر بھی 1 آئے گی ٹھیک ہے اور 0 پر کیا آرہی ہے جب آپ 0 put کرتے ہیں 0 پر ہمارے پاس آتی ہے the result 2 multiply square root 2 یہاں پر دیکھیں 0 لگائیں آپ 2 کی power 3 by 2 کریں جو کہ equal ہوتا ہے 2 multiply square root 2 ٹھیک ہے upload کرنا شروع کر دیں جی function ہمارا increase کر رہا ہے concave up ہے اس کے بعد concave down شروع ہو گیا کچھ اس طرح سے آگے بھی concave down ہے اور اس کے بعد 1 سے onward square root 2 تک چونکہ double derivative positive تھا یہ concave up شروع ہو گیا ٹھیک ہے نا this is the graph of the function all right question number 39 پہ آج ہے third question آج کا 16 minus x square root ہے domain کے لیے same کام کریں 16 minus x square greater or equal to zero رکھیں یہاں سے ہمارے پاس x square less than or equal to 16 آر ہے which means x value minus 4 سے 4 تک رہے گی this x کو replace کریں گے x کو minus x square کی بلا سے plus ہو کے actual function آجائے گا مطلب function even ہے اور y x کے zero آجائے گا اور denominator کے لیے آپ کو undefined کے لیے denominator zero کرنا پڑے گا جہاں سے یہ دو values آجائیں گی plus minus 4 جو کے end points ہیں دراصل دو intervals بنیں پہلے interval میں derivative positive ہے بعد میں negative ہے اس کا مطلب کیا ہوا اگر میں آپ کو rough sketching کر کے بتاؤ تو جسے باہر ہم نہیں جا سکتے اس کا مطلب ہے zero پہ local بھی ہوگی اور absolute بھی ہوگی چونکہ اس سے بڑی value نہیں ہے minus 4 plus 4 پہ local بھی ہوگی minimum اور absolute بھی ہوگی یہ نیچے میں لائن لکھ دی ہوئی ہے function کی values بھی میں دے دی 0 پہ 4 آ آ رہی ہے بعد میں increasing decreasing interval minus 4 سے 0 تک function کا derivative positive ہے مطلب increase کرے گا بعد میں negative ہے تو decrease کرے گا and then we have to find out the point of inflections وہ point جہاں پہ double derivative 0 یا undefined ہے دیکھیں this is the double derivative اس کے numerator میں آپ کو constant نظر آ رہے variable نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی 0 نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آپ 16 تو fix ہے نا 16 یا even any consonant میں 2 لے رہا ہوں تو کو میں کس number سے divide کروں 1 سے 0 0 سے کروں گا 1 سے 2 آ جائے گا تو یہ کبھی بھی 0 نہیں ہو سکتا اس denominator ہمارے پاس ہے 0 کر کے x کی 2 values آجیں گی plus minus 4 جو کہ ہمارے end points ہیں تو interval a کی بنائی اس میں ایک number لیں میں 0 لے رہا ہوں اس کو double derivative میں put کریں آپ کا answer negative آئے گا negative کا مطلب ہے یہ down ہوگا پورے interval کے اندر پوری domain main کے اندر اس مطلب اس کے پھر سے exist نہیں کریں ریزننگ same ہے جو پہلے بھی دے چکا ہوں آپ لیں جی a critical point 0 0 پر function کی value ہمارے پاس آ رہی تھی 4 minus 4 سے 0 تک function کر رہے increase اور concave head downward بعد میں کر رہے decrease اور concave downward یہ پھر لیں جی کوئی رب سے sketching کر دی ہے میں نے آپ کو بہر یہ semi circle گراف تھا half circle ہے اس پہ mention کر سکتے ہیں یہ values بھی mention کر دیں بلکہ ہر پیشلے question میں absolute and local max اس طرح یہاں پر لکھ دیں علیدہ سے r بنا کے absolute and local minimum values ٹھیک ہے question number آج کے اس lecture کا fourth question ہے x k plus two over x domain میں zero نہیں آسکتا چونکہ x denominator پڑا ہو ہے تو zero کے علاوہ تمام real numbers آجیں گے ٹھیک ہے اس کی وہ چیک کرنے کے لئے symmetry x کو جب minus x replace کیا simplify کیا نہ تو f x کی کو لایا اور نہ minus f of x کے اس کا مطلب ہے یہ symmetry میں نہیں exist کرتی اچھا sorry میں آپ کو last میں بلکہ اس سے پیشلے جتنے بھی questions کی ہیں سارے symmetry تھی اس میں بھی دیکھیں y axis کے long symmetry کا graph ہمارا ایسے ہی ہے نا right half plane میں دیکھ لیں left half plane میں same graph ہے پیشلے points پھر سے same وہی point 2x cube minus 2 کو 0 لگائیں x cube 1 آ جائے اور x کی ایک value plus 1 بنے گی ٹھیک ہے اور undefined تب ہوگا when denominator is 0 x care 0 کریں مطلب x 0 ہے 0 اور 1 دو critical point آئے 0 پر تو خیر function define ہی یہ بات آپ نے mind میں رکھنی ہے 0 پر function define نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ 0 پر local max یا minimum values نہیں find کی جا سکتے فرحل آپ derivative first جو ہے و evaluate کرنا ہے function کا behavior check کرنے کے لیے کہ increase کر رہی ہے decrease تو پہلے interval میں کر رہا ہے decrease پھر decrease اور increase ٹھیک ہے اور one پر ہوگی local minimum چونکہ اس سے پہلے negative ہے بعد میں positive derivative ہے increasing decreasing intervals بھی میں لکھ چکا ہوں point of inflection کے رہیں گے تو یہ minus 2 کی power 1 over 3 آجائے گی اسی طرح denominator میں ہمارے پاس x cube تھا double derivative کے اس کو zero کریں گے تو x zero آجائے گا x zero پر پھر سے بتا دوں function ہمارا define نہیں ہے ٹھیک ہے viral interval ہمارا اس سے ضرور بن جائے گا آپ یہ دو دراصل upward اس کے بعد negative down is this interval اس کے بعد zero سے on پھر positive ہے پھر concave upward ہو جائے گا اس کے horizontal اور oblique asymptote exist نہیں کریں گے horizontal کے لئے آپ کو condition بتا چکا ہوں infinity پر limit لیں اگر کوئی number آتا answer پھر horizontal exist کریں گے اس case میں ایسا نہیں ہے ہا vertical exist کریں گے بلکل کریں گے اور آپ کو میں بتایا تھا پہلے کہ vertical asymptote exist کرتے ہیں جب آپ کے function ہو fraction کی form میں اور denominator جن number پر zero ہو رہا ہے یہاں پر zero ہماری domain میں نہیں ہے نا zero undefine ہوتا ہے تو zero پر vertical asymptote exist کر سکتے ہیں کیسے پتا چلے گا پتا ایسے چلے گا کہ آپ نے zero پر left and right limit لینی ہے یہ left limit ہے left limit آرہ ہے negative infinity اب یہ negative infinity کیوں آرہے میں recommend کروں گا میرا limit ورہ لیکچر اس پر دیکھ لیں اور zero کو right side approach کریں گے تو plus infinity چلے میں بتا دیتا دراصل اس میں یہ تو zero ہو جائے گا جب آپ two divided by zero کریں گے تو zero کو دراصل ہم اس کے left سے approach کر رہے ہیں یہ real line ہوتی ہے یہ zero number پڑھا ہے اس کو left approach کر رہے ہیں اور left پہ جان دیں negative numbers ہوتی ہیں تو جیسے جیسے zero کے قریب جائیں گے negative میں ہو گیا بہت چھوٹا number وہ پڑھا denominator میں denominator میں جا کے یہ بہت بڑا number بن جائے گا but negative کے ساتھ چونکہ اس کو left سے approach کر رہے ہیں تو negative infinity اس وجہ سے ہوگا تو یہی condition ہے vertical asymptote کی اس کا مطلب ہے x is equal to zero is a vertical asymptote ٹھیک ہے یعنی ایک کی جائے یاد رہیے ہمارا question number ہے 40 اس کے graph میں سب سے پہلے تو ہمیں critical point لگانا ہے that is one basically اس کے بعد point of inflection جو کہ آ رہا ہے x is equal to minus 2 کی power 1 by 3 اور that 's it 1 پر function کی value آ رہی ہے 3 آپ check کر سکتے easily function میں one put کرتے ہوئے 2 over 1 plus 1 is 3 1 کے بعد function کر increase یہ چیزیں ہم نے calculate کر رکھی ہیں 1 سے پیچھے کیا کر رہے decrease اور یہ آپ کی line ہے x is equal to 0 یہ سم ٹوٹ بن رہے اس کے بعد concave upward ہے یہ بھی ہم نے دیکھا نیچے آجائیں یہ دیکھیں گروہ کے left پہ صوری right پہ concave upward ہے اس کے left پہ دراصل 2 کی power 1 by 3 سے left پہ ہے concave up اور یہ sketching آپ کی بنیں گی کچھ اس طرح سے یہاں تک concave up ہے اس کے بعد concave down ہے اور نیچے کی طرف یہ اسم ٹوٹ بھی بن رہے یہ یعنی y axis کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اس کو intersect نہیں کرے گا and this is the graph okay well so question number 41 پہ آج ہیں مزید speed تیز کھرنا پڑے گی ہمیں domain کے لیے denominator میں 0 نہیں دینا denominator میں 2 کی ویدہ سے 0 آرہ ہے اس کو domain سے نکال سکتے ہیں باقی سارے نمبر آج سمیٹری بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں کوئی سمیٹری نہیں ہے derivative میں نے first اور second calculate کر رکھے ہیں critical point کے لیے آپ first derivative 0 undefine 0 تب ہوگا when numerator is 0 x 2 values 1 اور 3 undefine تب ہوگا when this denominator is 0 ٹھیک ہے تو یہ آرہا ہے 2 پہ 0 آرہا solve کرنے کے بعد 1 2 and 3 3 critical points لیکن لیکن یاد رہے 2 پر function undefine ہے ٹھیک ہے تو 2 پر ہم check نہیں کریں max اور minimum value 1 اور 3 پر کریں 1 پر آرہی ہے local max value چونکہ پہلے derivative positive اب negative 3 پہ minimum آرہی and then we need to find point of inflection double derivative کہا 0 ہے کہا undefine ہے پہ question کی طرح اس میں بھی double derivative کے numerator میں constant آرہا ہے 2 over something جو کہ 0 کبھی بھی نہیں ہو سکتا parahal undefine ہو سکتا ہے when this denominator is 0 کیون کہ میں نے یہ کیا ہو ہے x کی value 2 آجائے کی point of inflection اس لئے نہیں ہے کیونکہ یہ domain نہیں ہے 2 does not belong to domain of the function تو کیا کریں گے آپ اس کی مدد سے برحال concavity چیک کی جا سکتی ہے 2 کے left پہ double derivative negative ہے right positive ہے 2 کے left پہ down right پہ up اچھا اس کے horizontal asymptote پھر exist نہیں کریں گے نہ oblique کریں گے same reason vertical کر سکتے ہیں چونکہ 2 پہ function undefined تھا یہ 2 پہ left اور right limit evaluate کی ہے left answer minus infinity right plus infinity اب same reasoning ہے 2 left limit answer minus infinity کیوں آرہ ہے کیونکہ 2 کو left سے approach کر رہے ہے left پہ ہوں 2 سے چھوٹے number یہ یہاں پر put کریں گے تو 7 minus نیچے بن جائے گا یہاں پر نیچے plus بنے گا کیونکہ x کی جگہ پر آپ نے 2 سے بڑا number رکھنا ہے 2.1 یا 2.2 itself etc sorry تو یہ plus infinity اس لئے آرہے x equal to 2 پر vertical sum ٹوٹ آرہے ہیں لیں جی سب چیزیں ہمارے پاس آج ہوگی ہیں گراف sketch کرنے کے لیے تو finally گراف کو sketch کرتے ہیں let's assume this is point 2 تھوڑا سا مجھے آگے کرنا چاہیے this is let's say 1 and this is 2 ایک straight line ہم لگا لیتے ہیں 2 پر لیں this is the vertical asymptote ٹھیک اور باقی کے جو آپ کے پاس پارٹ 3 پر آرہی ہے minimum value 1 پر آرہی ہے max value 3 پر minimum آرہی ہے function کا answer 6 اور 1 پر آرہی 2 value somewhere کچھ یہاں پر یہ ہے local max value یعنی کچھ اس طرح سے graph ہوگا اوپر کی طرف increase کر رہے اور 3 سے پیچھے 2 تک یہ decrease کر رہے اور یہ آپ کے پاس SM توڑ بنے گا sorry this straight line function اس کے ساتھ ساتھ جائے گا اس کے بعد یہ 2 پر آج 1 پر جو answer 2 آرہی ہے تو 1 کے بعد میں function ہمارا decrease کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے SM توڑ بھی بن رہے یہ دیکھیں نیچے سے اور اگر اس کے left پر دیکھا کر رہے کچھ اس طرح سے لیں جی this is the graph of the first question number 42 پہ آج x q plus 1 کی power ہے 1 by 3 domain ہوگی تمام real numbers چونکہ power میں 1 by 3 ہے note 1 over some even number and then we have check symmetry کرنے کے لئے x کو minus x replace کیا تو اس symmetry بھی exist نہیں کرتی derivative میں already evaluate کر رکھے critical points کے لئے same کام آپ کو کرنا ہے تو 2 critical point آئیں 0 minus 1 ان کی وجہ سے ہمارے پاس 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہماری real line تو 3 وں میں derivative check کر لیں پہلے positive ہے بعد میں positive اور بعد میں positive یعنی overall یہ positive کا ان 3 interval میں minus infinity سے minus 1 minus 1 سے 0 اور 0 سے infinity increase کرتا جائے اچھے point of inflection کے لئے double derivative zero undefine کریں solve کرنے کے بعد minus 1 اور zero 2 point of inflection آجیں گے پھر سے 3 interval بن گئے اور اس case میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ 3 interval میں double derivative up ہوگا اور SM totis میں this نہیں کرتا reasoning same ہے جو already میں آپ کو بتا چکا ہوں ان سب points کی مدد سے ہم اس کو sketch کریں گے critical point ہمارے پاس آئے تھے let's assume there is minus 1 یہاں پر پڑھا ہوئے آپ کے پاس plus 1 اور ایک مرتبہ دیکھ لیں zero بھی minus 1 اور zero these are the two point of inflection بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے تو basically ہمارے پاس اگر ہم شروع کرتے ہیں for example چونکہ overall increase کر رہے یہ بھی اس میں چیز ہے zero پر function کی value 1 آ رہی ہے اسی طرح minus 1 پر function کی value 0 آ رہی ہے ٹھیک ہے تو we can start from 1 basically 1 کے بعد میں ہے یہ concave upward اور increase کر رہے اسی طرح sorry zero سے basically میں start کر رہا ہوں چونکہ x axis پہ یہ zero ہے zero کے بعد یہ concave upward ہے اس سے پہلے یہ concave downward ہے minus 1 تک کچھ اس طرح سے کر increase ہی رہا دیکھ سکتے ہیں minus 1 سے پیچھے یہ پھر سے concave upward ہو گیا اور increase ہی کر رہا ہے this is the graph اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کوئی local اور absolute extreme values نہیں آرہی اگرچہ ہمارے پاس critical points آئے تھے okay so next question number 43 x square plus 4 اس denominator میں آرہ ہے domain find کرنے کے اس کو رکھیں 0 کے equal x square آجائے گا minus 4 جو کہ possible ہی نہیں کسی number کا square کر اور answer negative میں آجائے نہیں possible اس کی domain ہوگی تمام real numbers ہاں اس میں symmetry check کرنے کے لئے minus x replace کریں گا یہ function ہمیں check کر سکتے ہیں this is an odd function یعنی symmetry ہوگا origin کے about اور اس کے بعد یہ derivatives آگئے critical points find کریں دو critical points آئیں minus 2 plus 2 اس کی وضعت سے آپ کے 3 intervals بن گئے پہلے interval میں derivative less than 0 بعد greater than پھر less than اس کا مطلب ہے کہ minimum value ہوگی local اور absolute دونوں اور plus 2 پر پہ کیا value ہوگی max value کیونکہ derivative پہلے positive ہے بعد negative ہے اچھے absolute کیوں ہے اس کا میں آپ بتاتا ہوں اس کو ابھی کے لئے آپ skip بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد increasing and decreasing intervals جو derivative کو دیکھ کے آپ بتا سکتے point inflection کے لئے double derivative 0 undefined تو کتنے آئے point inflection 1 2 and یہاں سے پھر سے x minus 4 کے کھول آگیا کیونکہ possible نہیں ہے اس کا مطلب ہے double derivative undefined کبھی بھی نہیں ہوگا یہ جتنی بھی 3 values آئی ہیں یہ 0 والے case سے آئی سیم کام آپ کرنا ہے intervals بن گئے ہیں intervals میں آپ کیا کریں گے اس میں basically we need to find a double derivative کوئی بھی ایک single value پکڑتے ہوئے پہلے negative آیا positive پھر negative پھر positive مطلب پہلے down پھر down پھر اس کے vertical اور oblique asymptote exist نہیں کریں گے horizontal کے لیے ہم limit find کیا کرتے ہیں plus minus infinity پر اس case میں چونکہ یہ rational function ہے آپ x square اوپر نیچے divide کریں گے numerator کو بھی اور denominator کو بھی تو اوپر سے cancel ہو جائے گا ایک x یہ آجائے گا 8 x اور نیچے اگر آپ separate کرتے ہیں تو 1 plus 4 x infinity لگا دیں 8 over infinity 1 plus 4 infinity 0 over 1 plus 0 answer میں ایک finite number آیا اسی طرح آپ کو کرنا ہے same lines پر انفینٹی سے پھر سے answer 0 آئے گا اس کا مطلب ہے y is equal to 0 جائے نا وہ horizontal as some total ٹھیک ہے لیں جی سب points کو کرتے ہیں combine اور اس کے graph کو sketch کرتے ہیں well so we have a critical point سب سے پہلے one of them is minus 2 and the one is plus 2 2 پر function کی value آ رہی ہے plus 2 this 2 2 اس کو لکھ سکتے ہیں اور minus 2 پر function کی value آ رہی ہے minus 2 اس کے بعد point of inflection جو تھے that is 2 square root 3 اور دوسرا تھا minus 2 square root 3 ٹھیک ہے 2 پر آپ کے پاس max value آ رہی ہے اور اس کے بعد function ہمارا decrease کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ 0 سے لے کر 2 تک 2 square 3 تک concave downward آ رہا تھا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں درہا 0 سے لے کر 2 square 3 تک concave downward ہے اس کے بعد پھر upward ہے یہ graph بنے گا کچھ اس طرح سے یہ ہے concave down اس کے بعد پھر up شروع ہو گیا اور یہ asymptote بن گئے یہ line ہے y is equal to 0 یہ asymptote بن گئے اس کے ساتھ ساتھ جائے گا اس کو intersect نہیں کرے گا اس طرح آپ کا third coordinate میں بھی same graph بنے گا جو first میں بنے ہے چونکہ function ہمارا odd تھا آیا concave up اس کے بعد یہ down شروع ہو گیا اور yes asymptote آگے اس کے ساتھ ساتھ جائے گا اس line کے this is the graph okay next نمیرہ ہے آج کے last question 44 time 37 minutes ہو چکے ہیں 5 x power 4 5 domain اس کی تمام real number چونکہ denominator 0 نہیں ہو سکتا x power 4 answer کبھی negative میں نہیں آ سکتا symmetry check کرنے کے لئے آپ جب x کو minus x replace کریں دوبارہ original function آ جائے گا مطلب function even ہے اور یہ symmetric about y axis اس طرح next میں ہم اس کے derivatives find کر رکھے ہیں میں نے critical points معلوم کریں گے derivative 0 کہاں پر ہوگا when this numerator is 0 یہ barrel undefined نہیں ہو سکتا کیونکہ x کی power 4 equal آ گیا minus کے 0 is the only critical point 2 interval بن گئے 0 سے پیچھے derivative positive ہے اس کا مطلب کیا ہے پہلے function کر رہے increase بعد کر رہے decrease یہ point نہ صرف local ہوگا بلکہ absolutely maximum بھی ہوگا چونکہ super value جانے ہی zero پر function کا answer 1 آ رہے increasing decreasing intervals already بتا چکا ہوں آپ کو میں point of inflection کے لیے double derivative zero یا undefined کریں تو یہ 3 critical stories کے point of inflection آئیں گے minus 3 کی power 1 over 4 4th root of 3 کہہ سکتے ہیں plus 3 کی power 1 over 4 اور 0 zero 3 point سے 4 interval بنے 4 وں میں double derivative کی value find کریں کسی بھی ایک number پر تو پہلے positive آگئی پھر negative پھر negative پھر positive پہلے اور last interval میں upward ہے درمیان والے دون interval میں یہ down ورڈ آرہ ہے اس کے vertical اور oblique asymptote exist نہیں کریں گے horizontal کے لیے دیوائیڈ کریں گے 5 over x کی power 4 divided by 1 plus 5 over x 4 limit لگائیں 5 over infinity 5 over infinity 0 over 1 plus 0 answer میں کیا آگیا there is a constant is y is equal to 0 y is equal to this number is a horizontal asymptote یہ میں نے plus infinity کیا ہے آپ کو minus infinity کی دیکھتے ہوئے آپ اس کو sketch کر سکتے ہیں finally سب سے پہلے میں یہاں پر دو inflections ہیں point of inflections one of them is minus one other is plus one یہ لگا لیتا ہوں میں 0 is a critical point 0 پر one value آرہی ہے function کی minus one سے one تک graph جو ہے وہ concave downward ہے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے lady this one اس کے بعد یہ concave upward شروع ہو گیا upward ہونے کے ساتھ ساتھ یہ asymptote بھی بنا رہے یعنی y is equal to zero یا x axis کے ساتھ ساتھ جائے گا یہ دیکھیں درہ جیسے آپ کا y axis کے left پہ تھا ویسے ہی right پہ بھی رہے یہاں بھی asymptote بنے گا یعنی نیچے نہیں آرہا x axis کے اس line کے ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا اس asymptote کے بارحل میں ایک lecture بنا چکا ہوں اس لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بقی میرے خیال میں آج کیلئے کافی اتنی آہ نیکس لیکچر سے میں پھر سے کوشش کروں گا کہ دو تو کوشش زی رہیں کیونکہ شاید لیکچر تھوڑا لیندھی ہو جاتا اس طرح سے لیکن میرے خیال میں جتنے ہم اس کے کوشش کر چکے ہیں کوشش نمبر نائن سے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سٹارٹ کیا تھا گراف سکیچ کرنا جیتنی پریکٹس ہو چکی ہے باقی کوشش ویسے آپ خود ہی کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں کافی آج کے لئے اگر کوئی کوشش کیوری ہو تو آپ کمنٹ سیکش میں پوچھ سکتے ہیں آج ملتے نیکس لیکچر میں